تحریک مسلم شبان نے تلنگانہ راشو سمیتی سربراہ و وزیراعلا کیسیار کے جانب سے ایک خومی پارٹی خائم کرنے اور بی جی پی کے خلاف محاص کھولنے کے اخدام کا خیر مقدم کیا ہے صدد تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک یا ریاست کا فرخہ پرستی سے پاک ہونا ضروری ہے کانگریس رہنما راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا بھی صدد تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے خیر مقدم کرتے ہوئے ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا مشتاق ملک نے واضح کیا ہے کہ جی ای سی کسی بھی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہی ہے بلکہ جی ای سی بی جی پی اور آر ایس اس کی مخالفت کرنے والوں کی تائید کرتی ہے تلنگانہ جی ای سی نے مسلمانوں کی تعلیمی ترخی اور مختلف شعبہ میں مسلمانوں کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اخدامات کو واضح کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے رحمان الرحیم مرحل آج جو آپ کو زحمت دی گئی ہے ہماری ریاست تلنگانہ کے چیف منیسٹر نیشنل پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خلاف برحال ایک طاقت پر محاس کھلنے کی ان کی کوششیں ہیں اس کا ہم برحال خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ملک یا ریاست فرق وارانہ زہر سے پاک ہونی چاہیے اور اس وقت جو ملک جوڑو بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے ہم سمجھئے کہ اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہو ملک جو گنگا جمنی تحصیب کا گہبارہ رہا ہے وہ برحال باخی رہے اور ہم کوئی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں جو بھارت جوڑو یاترہ ہے ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی اور رس ایس کے نظریے کی جو مخالفت کرتا ہے ہم اس کی تائید کریں گے یہ ہمارا اسٹینڈ ہے ہاں بیک ڈور سے جو حمایت کرتا ہے اور اوپن سمجھئے کہ مخالفت کرتا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ آسٹین میں بہت سے ایسے سامپ اس وقت گھوم رہے ہیں جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بیک ڈور سے تو مدد کرتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں تو ہم ایسے فورسز کی ہم مخالفت کرتے ہیں برحال آج آپ کو سمجھئے کہ یہاں زہمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ تلنگانہ ریاست کے وجود میں آنے کے بعد آٹھ سال تقریباً مکمل ہو گئے ہیں اور ان سمجھئے کہ آٹھ سال میں مسلمانوں کا جو موقف ہے یا مائنائیٹی فائنانس کارپریشن اردو اکیڈیمی ورک بورٹ مائنائیٹی ویل فیر اور مائنائیٹی کمیشن کا جو موقف ہے وہ موقف ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس پورے فیگرز بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ متحدہ ریاست تلنگانہ میں جو پوزیشن مسلمانوں کی تھی اس سے زیادہ خراب پوزیشن گزشتہ ان آٹھ سالوں میں ہوئی ہم ریاستی حکومت جو ٹی آر ایس کی ہے اس حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیم ریس اور شادی مبارک شادی مبارک پورے سمجھئے کہ ریاست کے لیے ہے اس میں شادی کلیان اسکیم ہے جو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے وہ اسپیشل سریف مسلمانوں کی نہیں ہے شادی مبارک تو ان دو چیزوں سے ہٹ کر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی مسلمانوں کی ہیلت سیکٹر میں مسلمانوں کے ہاؤزنگ سیکٹر میں یا سوشل سیکٹر میں مسلمانوں کے لیے تلنگانہ ریاست نے کیا کام کیا ہے ان آٹھ سالوں میں کیا اچیومنٹ ہے وہ سمجھئے کہ ہمارے سامنے لائے جائے میں کچھ تیرہ چودہ سمجھئے کہ پوائنٹ ہے وہ پہلے آپ کے سامنے سمجھئے کہ ان پوائنٹس کو رکھوں گا جو ہمارے سوالات ہیں نمبر ایک سیکٹریٹ مساجد کی تعمیر بہرحال سمجھئے کہ چونٹی کی چال کے مطابق جاری ہے اور اطلاعات ہم کو یہ ملی ہے کہ اکٹوبر میں سیکٹریٹ میں چیف نسٹر کے چمبر کا افتتہ ہونے جا رہا ہے تو کیا اکٹوبر تک مسلمانوں کو سیکٹریٹ کی ان مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے نمبر ایک سوال دوسرا اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیکٹریٹ مساجد کو دیکھنے کی اجازت ہم کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے کیا اس کے پیچھے سمجھے کہ معاملات ہیں یا کیا مسائل ہیں وہ سمجھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی سیکٹریٹ جب مساجد بہرحال بن رہی ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان نے بڑی جدو جہد کی اس کو میں دورانہ نہیں چاہتا ورنہ یہ تو ٹوئٹ ٹوئٹ کھیل کر یہ مسجدوں کو بھلا دیا جا رہا تھا تو آج یہ مساجد سمجھے کہ بن رہی ہیں تو جب یہ مساجد بن رہی ہیں ہمارا مطالبہ سمجھے کہ بار بار رہا ہے کہ ان مساجد کا وزٹ کرنے کا ہم کو پرمیشن دیا جائے آج تک حکومت کی طرف سے کوئی پرمیشن اس تعلق سے نہیں دیا گیا ہے نہ کوئی دوسرے سمجھے کہ ذمہ دار جا کر وہاں وزٹ کرے ہیں وہ صرف افتتائی تقریب میں جو لوگ گئے تھے بہرحال گئے تھے تعمیر کے بعد سے سمجھے کہ ہمارا مطالبہ رہا تو کیا اکتوبر تک سمجھے کہ مسلمانوں کو سیکیٹریٹ مساجد کے پاس نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی نمبر ون سوال دوسرا جو سوال ہے کہ حج ہاؤس میں سبھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک سمجھے کہ کھوکا جو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے بڑا اسٹرکچر حج ہاؤس کی موسیقی موسیقی